اسلام علیکم ناظرین کیا جا سکتا ہے اس میں آدم کی تقرار کی جا سکتی ہے تاکہ آپ کی جو کچھ نیکٹیو ایلیمنٹس آپ کے ساتھ ہیں ان سے جان چڑھائی جا سکے جبکہ آپ کو فضول خدشی سے گریز کرنا ہوگا یعنی فضول میں ایسے پیسے نہیں زائے کرنا ہوگا مقلی دوست احباب کا کامل بھی آپ کو اپنے شاملی ہارڈ رکھنا ہوگا یعنی ان کانٹیکٹ رہنا ہوگا ایسے بقوں سے آپ کے فائننش آبس میں مشتری کا قیام آپ کے کریئر اور کاروبری اگراز و مقاصلتی میں جد گار ثابت ہو سکے گی جبکہ آپ کو مخلص دوست احباب کے علاوہ اپنے مخلص اسازہ کا تامل بھی آپ کو حاصل ہو سکے گا پندرہ اور سولہ نومبر کو تارض ملیق تزدیز کے وجہ سے ملازمت کے حصول کے خواہی جا سکتی جبکہ آلہ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے کے لگن بھی آپ کو بیچائیں کر سکتی ہے موجودہ آپ کے کا تفصیل جائے گا چودہ نومبر کو ملازمت سے متعلقہ معاملات حساس رہیں گے پندرہ نومبر کو آپ کے سوچ مصبت ہونے سے ب اکمہ ممکن ہو پائے گا جبکہ سولہ نومبر کو آپ غیر ذمہ دارانہ ربیہ اپنانے سے گریز کی لیے گا ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے سہترہ نومبر کو اپنے نام کمل کام مکمل کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی گوجھ میں کمی آ سکے گی اٹھارہ نومبر کو شریکہ یاد آپ کا مددگار ثابت ہو سکے گا اور مختلف کاموں میں آپ کا ساتھ دے سکے گا انیس نومبر کو زمین اور جائدات کی خرید و فروغ سے آپ کو فوائد حاصل ہو سکیں گے جبکہ بیس نومبر جبکہ آپ کی بات زیرینہ خواہشات پوری ہو سکیں گے موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ گئے جو ساتھ اثرات کا حاملہ نومبر جبکہ معمول سے بڑھ گئے اقتیاد تلقید موجود آفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے برج ڈلو ایک ویریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا چودہ نومبر کو آپ کے نامکمل کام انجام کو پہنچ پائیں گے پندرہ نومبر کو آپ کے موجودہ ڈپریشن میں کمی آسکے گی جبکہ سولہ نومبر کو خواہشات کی تکمیل ہونے کے علاوہ محبت سے متلکہ معاملات میں خاطر فائدہ حاصل ہو سکے گا سترہ نومبر کو آپ کی سہرنگیز گفت کو دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی اٹھارہ نومبر کو آپ کی اہمیت میں اضافہ ممکنہ طور پر اضافہ ہو سکے گی جبکہ انیس نومبر کو دو سنتاونہ آپ کو حاصل رہے گا بیس نومبر کو رشتہ دانوں کا کاروباری عمل دخل جو ہے آپ کے کاروبار میں عمل دخل جو ہے وہ جاری ساری رہے گا اس لیے ایڈیٹ نہیں کیجئے گا اپنے آپ کو اپنے آپ کو سنبھال لیے گا موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے جو ساتھ اثرات کا حام دن وہ بیس نومبر جبکہ معمول سے بڑھ کے ممکنہ طور پر جو منفی اثرات کا حام دن یا احتیار تعلق دینا آپ کے لیے کوئی دیگئے برج ہوت 25 موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارہ مشتری تمام از اچھے کے آٹھ فنگر میں رہتی ہوئے آپ کے براستی اور کانونی امور میں بھیجری لانے کے علاوہ انشورنس کلیم جیسے امور کو بھی وہ خوبی انجام دینے میں آپ کا مددار ثابت ہو سکے گا آپ کا زہلی حاکم نیپچن تمام از اعلی میں رہتی ہوئے اٹھار اور اننیس نمبر کو نیپچن کے ساتھ تربیر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے کچھ باہمی طور پر غلط فہمی جنم لے سکتے ہیں اس لئے مقلد دوستہ حباب سے مشاورت جاری رکھئے ہیں تاکہ آپ ان غلط فہمیوں کے مدرس رات سے آپ نے آپ کو پچھا سکیں بیس اور ایک اس نمبر کو زوری نیک دن تصدیس ہونے کے وجہ سے عشق و محبتوں کے امور جو ہیں وہ حساس رہنے کے وجہ سے کئی نئی نئی خواہشات جو ہیں وہ بھی جنم لے سکتی ہیں موجودہ ہفتے کا تفسیل جائزہ چودہ نمبر کا دن آپ کے کاروباری امور کو وسط اختیار کر سکے گا وسط بخش سکے گا پندرہ نمبر کو آپ کے کرگر میں بیدری کے امید کی جا سکتی ہے سولہ نمبر کو آپ کے خواہشات کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے بیک ایر فورٹ سترہ نمبر کو آپ کے کچھ جو ساپ سے حسد کر سکتی ہے ان سے بچنے کے لیے صدقات دیجئے گا موتات رہیے گا اور اپنے آپ کو ان سے تھوڑا سا دوڑ کر لیجئے گا اٹھارہ نمبر کو قسمت کا ساتھ آپ کو حاصل رہے گا انیس نمبر کو آپ کے بہت سے پچھی دمسہ اعلان ہو سکیں گے جبکہ بیس نمبر کو آپ کے کاروبار میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے گا موجود آفتہ میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے ساتھ اثرات کا حامل دن آپ کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے جو اختیار طلب دن جو ہیں یا منفیس رات کے حامل دن وہ انیس اور بیس نمبر کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتہ کا چوتھا اور آخری حصائق تمزیر ہوا ہفتہ مکمل ہوا عامر میں کوئی اجازت دیجئے گا اگلے ہفتے پھر ملکات ہوگی کچھ نئے حالات و واقعات کچھ نئی سٹار مومنٹس کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی